پانی کے لیے اتنے وہ کیا سے کہتے ہیں پریشان تھے یہ تو فقط دنیا والوں کے لیے سبق تھا یہ کیا تھا؟ سبق تھا کربلا کے میتان میں ایک جن ایک بولی ہے؟ جن جس کا نام سوپر تھا سوپر جن یہ ہمارے بھی بایات ہویا تھا وہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی باردہ میں آیا اور اس نے آگا کہا کہ میں نے آپ کے نانا جان کی میرے بڑوں نے آپ کے نانا جان کی آنکہ کرما پڑا تھا سعرے ملکے مولین سوپر جن نے کہا کہ آپ کے اپا جان نانا جان یہاں سے گزرے تھے اس اعج卡 سے تو ہم نے ان کی ہاتھ پر کرما پڑا تھا جن مارے ہم نے ان کی ہاتھ پر کرما پڑا تو آج ہم یہاں ہماری ساری عبادی ہے جن ہم یہاں پہ رہا تھے ہیں ہمارا قبیلہ کورا ہمارے بچہ ہیں یہاں پر جنہوں کی اراد بھی ہوتی ہے جنہوں کی اراد بھی ہوتی ہے تو ہمارے بچے اور سارے ہمیں پر رہتے ہیں آباد ہے یہاں پر تو ہم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو یاو سین ہم نے عرض کرنی آیا ہوں کہ آپ مجھے حکم دیں آپ مجھے حکم دیں آپ کے نانے کے سجل کے مجھے اٹھنی طاقت دی گئی ہے کہ میں وہ دریائے فراج سے دے کر آپ کے خیمے تک ایک لکیر کھینج ہوں گا وہ ہو گی لکیر لیکن وہ لکیر نہیں ہوگی بلکہ وہ نہر پانی کی جاری ہو جائے گی اتنی طاقت آگ کے نانے جہاں کا کرنا پڑھنے کی وجہ سے ہمیں عقاب فرمائی بھی جائے کہ وہ لکیر وہاں سے کھینج کر گیا رکھوں گا تو نہر یہاں تک آ جائے گی آپ جرار میں آگے نوازہ رسول امام حسین اب صدی اللہ آپ نے کہنا اس پر حضرت امام علی مقام امام حسین جرار میں آگے اور آپ نے فرمایا کہ سائیڈ بیٹھ جا تو کیا سمجھتا ہے کہ طاقت صرف تیرے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تک تو انشارہ کرے تو وہاں سے نیر جا نہیں ہو سکتی ہے اگر میں انشارہ کرو تو ہوتے کوسر یہاں تک آ جائے گا ہوتے کوسر کا پانی کیا آ سکتا لیکن ہمیں ہمارے نانا نے ایک بات کی تھی یہ میرا بچہ پیاسا شہی کیا جائے تو ہر بات بدل سکتی ہے میرے نانے کا قول بدل نہیں سکتا میرے نانا جان نے تو فرمایا کہ یہ پیاسا شہید ہوگا پورا کمبائی کا تو پھر یہ پیاسا ہی شہید ہوگا بقیہ کفتگور انشارہ اللہ حضرت امام علی اسکر سے لے کر بقیہ رفاقہ اور حضرت امام علی مقام امام حسین یہ بات سبھی اب آپ اپنے ذہن پر رکھئے ہم اہل سنت باجماع تھی devastating السنت واجماع تھی بیٹھئے ہیں پتہ کا نانے حضرت امام علی موقعہ تھی ایک ہوا Bir میرے ایک بڑے پیار عزیز ہیں میرے ایک پیچر بھی ہیں میرے پیار والے بھی ہیں انہوں نے مجھے متصر صاحب بنائی چیز مجھ سے پوچھ ہی شخصہ بھی ہونی چاہیے کہنے کی اب وہ میں اسے ایک بات شیئر کرنے لگا ہم والے سنت و جماعت ہیں ایک بڑی بدوختی ہمارے درمیان یہ ہے کہ ہم عددیں صدیق یعنبر کا بھی ذکر کرتے ہیں فاروق یعظم کا بھی ذکر کرتے ہیں عثمان والی کا بھی ذکر کرتے ہیں امام حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں دیکھیں آپ اب یہ چار پان جمعیں آمد تفصیل سے واقعہ درمنا کو آپ کے سامنے بیٹھ کریں گے تاکہ آپ کو مکمل انہوں ہوگی یہ واقعہ کیسے کیسے کام ہوگا اور اس کی اثبات کی آتے ہیں بجوات کی آتے ہیں لیکن آپ نے یہ بتائیے آپ میں سے پڑے گا ہم آپ یہاں بھی جماعت پڑھتے ہیں باہر جماعت پڑھنے جاتے ہیں جب کبھی کوئی جنگی چلا جائے نیٹ چلا جائے ساتھ پر مساجد میں ہی درمی 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 آپ میں سے کس بندے نے اپنی کسی اور مسجد کے اندر خصوصی طور پر حضرت امام بسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہوا یا سنا ہوا پہے کسی نے سنا ہو وہ قائدہ پورے جمعہ جاتے ہیں پڑھایا جاتے ہیں ایک گھنٹہ کتاب کسی نظر امام حسین پر کیا ہوتا ہے بکائی سنا بھی اندرام نہیں نہیں سنا جب ہم بیان ہی نہیں کرتے تو آپ سنے بھی کامل ٹھیک ہے ٹھیک ہم سب کا ذکر کرتے ہیں کیا میرے آقا کے جب آپ نے وہ حدیث سنی نہیں تھی کل راج کو کہ جب حضور نے اپنے امپر سلکاری کمری ہوتاری تھی تو ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئی دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئی سنی تھی نا تو جب امام حسین کے ذکر کرنے والے ہم ہیں تو امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے امام حسن کا ذکر کیوں ہی مساجد میں ہوتا کیا وہ نماس ہے رسول نہیں کیا انہیں چھے مہینے خلافت نہیں کی میرے آقا کی دیر تھی اسلام کی بیٹھ تیس سال کمر ہوتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا الہسن والہسین سیدہ شبابیان جنہ یہ دونوں میرے جنہ کے جوانوں کے سردار سمانہ کیا کہی ہے بیٹھے سار صرف امام حسین پاک کے لیے نہیں فرمایا حسین بھی ہمارے سر کرتا ہے عدل ان کے قدموں کی خواک بھی کیا تو ہمارے سر کرتا ہے تو کیا بیانے سے بھی امام حسین کا ذکر کرنا ہوتا ہے میرے آقا نے دونوں سے پیار حسین ملی بھی فرمایا مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے فرمایا حالی مجھ سے ہے یہ بھی مجھ سے ہے یہ بھی مجھ سے ہے یہ بھی مجھ سے ہے یعنی حسن بھی میرا محبوب ہیں حسین بھی میرا محبوب ہے فاتحہ بھی میری محبوب ہیں ہم کچھ دی آتا یہ سارے آپکے محبوب ہیں ہواد آتی ہے یہ سارے میلے مصطفیٰ کے محبوب ہیں مصطفیٰ میرا محبوب ہے صرف امام حسین کا ظکر نہیں کردے میں انشاءاللہ سفا یہ واقع کر بڑا مکمل کر کے عوضت امام حسن پاک کا بھی ذکر کریں تاکہ یہ جو روایت بن چکی ہے یہ جو روایت بن چکی ہے یہ صرف امام حسین کا ذکر امام حسین کا ذکر کوئی نہیں کرتا میرا آقا پیش شہزادی ہے امام حسن پاک حضورت کے گودھ میں کھیڑنے والے ہیں ان کو اڑتے ہیں میرا آقا پیش روابطان سے دی انہوں نے تربیت پائی ہو ان کی گودھ میں بیٹھ کے پائی ہو صرف امام حسین کی آپ نہ دیکھے میرا آقا نے فرمایا کہ میرا امام حسن یہ میرا شہزادہ دو گروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا دو گروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا میرا آقا نے شان میں بیان فرمایا یہ شان بیان کا رجوع کہ جب افرہ تفریم آکھتا ہے دو گروہوں کے درمیان تو یہ میرا بیٹھوں میں صلاح کروائے گا حسن صلاح کرائے گا تو آپ کا عقیاب زکر کیوں ہی کرتے ، ضرور ہے کہ شعر کرتے ہیں zodINAUDIBLE کریں تو پھر اُن کریں آپ شعر کرتے ہیں مہم وہ صحیح کا زکر وہ جس جس سے ہمیں کرتے ہیں جیiennent مولا کے جو لوگوں وقت تو فرق کیا ، بھائی فرق یہ ہے کہ وہ امام حسن؛ کا زکر نہیں کرتے وہ امام حسن؛ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ امام حسن نے جناب محابیہ سے سنا کر دی اس لیے وہ ذکر نہیں کرتے تو اس لیے اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیا ہم نے بھی نہیں کرنا ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دونوں شہزادوں سے برابر محبت کریں قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ آجَرَانِ اِلَّا مَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میرے آقا نے فرمایا کہ میری قربا میری اہلِ بیت کی محبت تمہارے لیے قرآن کی نصیقی ہے قرآن کہہ رہا ہے ان سے محبت کرو تو یہ نہیں فرمایا علی سے کرو فاطمہ سے کرو حسین سے کرو باقی سب سے کرو نا فرمایا سب سے کرو علی سے بھی کرو فاطمہ سے بھی کرو حسن سے بھی کرو کس سے بھولیے حسن سے بھی محبت کرو حسین سے بھی محبت کرو اور یہ بات تہلی مکمل بات کرتے ہیں جب بھی جی آقا کے وصحال کے بعد جب حضور کی مفات ہونے چاہریں تو جب بھی کسی میری ٹائم بڑا ہو گیا لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں حضرت امام حسن مالی یہ میرے لیے بڑی زندگی تھی یہ بات جو کوئی میں نہیں کرتا آپ کو سامنے یہ بات میرے اوپر فرض تھی کہ آپ اپنے گھروں میں حضرت امام حسن پاک کے نام کی بھی محفت سجائے ان کی بھی خطن دلوائیں صرف امام حسین پاک کے نام ہم دونوں شہزادوں کے بلاد دیکھ ہے جب بھی ہم نے اپنے آقا کو دیکھنا ہوتا جب بھی ہمارا دل کرتا کہ اپنے آقا کو دیکھیں حضور کو دیکھیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں شہزادوں کو اپنے گھر سے بلا کر اپنے سامنے بکھا لیتے ہیں کیونکہ روایات میں آتا ہے حضرت امام حسن مجھتبا علیہ السلام آپ سر سے لے کر ناؤز تک سرقائد و عالم کی کاپی یہ میں آپ کی طرف یہ الفاظ میں سادہ کیا پوری تشبیل پوری مشابت لکھتے تھے سر سے لے کر چہرہ حضور جیسا یہاں تک ناؤز تک حضور جیسے امام حسن اور ناؤز سے لے کر پاؤں کی اندریوں تک اور ناؤز تک وہ کہتے ہیں کہ امام حسین حضور پاک کی طرف ہے جب بھی ہمارا جی چاہتا کہ آمینہ قیدار کی زیارت کرے وسال کے بعد ہم دونوں شہدادوں کو بٹھا لیتے ہیں وہ تصویر محمد کی بردہ کی دونوں کو شہدادوں کو ملا کر تصویر محمد بردہ کی اور ہم سامنے بٹھا کر ان کا دیدار کرتے رہتے اللہ پاک یہ جو کم زیادہ ہوگی ہے میں مادر چاہتا یہ بات بری ضروری اللہ پاک آپ سب کا پھلاک ہم وردہ کیزید ڈیوی ڈیوی بnoی